اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے شاید آپ میں سے کچھ دوستوں نے یہ مناظر اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھے ہوں کہ ایران کے صدر رئیسی کو آج ان کے آبائی شہر مشہد میں جو ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے وہاں نوہا اور ماتم کی صداوں میں سپردے خاک کر دیا گیا اس موقع پر رنج و علم کے بہت سے مناظر بھی نظر آئے صدر رئیسی کو تو سپردے خاک کر دیا گیا لیکن ان کی موت کے گرد اور اس حادثے کے گرد جو سوالات ہیں کہ آیا یہ واقعی کوئی حادثہ تھا اگر نہیں تو پھر یہ صدر رئیسی کو راستے سے ہٹانے کی مارنے کی حلاق کرنے کی سازش کس نے تیار کی تھی کہاں پر تیار کی تھی اور کیوں تیار کی تھی یہ وہ سوالات ہیں جو ایران کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ایران کو ان سوالوں کا جواب ڈھوننا ہوگا صدر رئیسی کو راستے سے ہٹانے کی کئی وجوہات بہت واضح طور پر نظر آتی ہیں وہ گزشتہ کچھ عرصے میں عالمی اسلام کی ایک بہتی دبنگ آواز بن کر ابرے تھے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں صدر رئیسی کے پس منظر پر ایک بہت مختصر سی نظر ابراہیم رئیسی انیس سو ساٹھ میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا ان کے والد عالم دین تھے ابراہیم رئیسی کو بھی مذہبی تعلیم کے لیے قوم بھیجا گیا تھا قوم ایران کا وہ شہر ہے جہاں سے انقلاب ایران کی آوازیں اٹھنے شروع ہوئی تھی لہذا ابراہیم رئیسی نے اپنے نوجوانی کے دور میں انقلاب ایران کو نہ صرف برپا ہوتے ہوئے دیکھا بلکہ اس میں خود حصہ لیا اور پھر انقلاب کے بعد یہ رہبر انقلاب آیت اللہ خمینی کے بہت قریب ہو گئے بلکہ ان کے زیر تربیت بھی رہے بعد میں صدر رئیسی تقریباً تین دہائیوں تک ایران کے قانونی نظام سے منسلک رہے ہیں اس کے علاوہ بھی انہیں کئی آہم ذمہ داریاں سوپی گئیں صدر بننے سے پہلے وہ تین برس تک ملک کے چیف جسٹس رہے اور پھر دوہزار اکیس میں ابراہیم رئیسی ملک کے صدر منتخب ہوئے تھے صدر رئیسی کو رہبر اعلی سید علی خامنائی کا مطمد خاص تصور کیا جاتا تھا جس کی بنا پر انہیں سپریم لیڈر کے جانشین کے طور پر بھی دیکھا جا رہا تھا بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ انہیں ان کے طویل سیاسی تجربات قائدانہ صلاحیتوں اور انقلاب ایران سے جذباتی وابستگی کے باعث اس عام ترین منصب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے وزیر خارجہ کو ایک اچھی خارجہ پالیسی کے میمار کے طور پر بھی یاد رکھا جائے گا انہوں نے اپنی دور اقتدار میں ایران کے استحقام کے لیے بڑے ملکوں کی جانب دیکھنے کے بجائے اپنے ریجنل ملکوں سے اچھے تعلقات کی اس طواری پر کام کیا زور دیا اور فوکس کیا سعودی عرب اور ایران کے دنمیان گزشتہ سات برس سے سفارتی تعلقات نہیں تھے صدر رئیسی مارچ دو ہزار تیس میں ایران کے اپنے پرانی حریف اور اس خطے میں سنی قیادت سعودی عرب سے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے حل کرنے کے لیے حیران کن طور پر خود سعودی عرب گئے اور وہاں پر سعودی شہزاد سلمان سے ہاتھ ملایا یوں لگ رہا تھا کہ مرشق وستہ میں حالات بدل رہی ہیں اور آپس کی مخاسمتیں دوستی میں بدل رہی ہیں صدر رئیسی کا پاکستان کا حالیہ دورہ بھی بہت کامیاب رہا خصوصا اس پس منظر میں کہ کچھ ہی عرصے پہلے پاکستان اور ایران کے دنمیان بلوچستان کے تناظر میں ایک مسلحہ جھڑپ ہوئی تھی جس کی اس سے پہلے بلکل کوئی مثال نہیں تھی لیکن اس جھڑپ کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا کہ شاید ان دونوں ہمسایہ ملکوں کے دنمیان جو کشید کی پیدا ہو چکی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو پائے لیکن اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد صدر رئیسی پاکستان کے دورے پر آئے اور نہ صرف اسلام آباد بلکہ وہ لہور اور کراچی بھی گئے اس دوران کئی معاہدوں پر دونوں ملکوں نے دستخط کیے اور ان معاہدوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اہدو پیمان ہوئے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے دنمیان جو لڑائی ہو رہی ہے تو مشغ وصہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں سب سے بلند اور مضبوط آواز جو اٹھی وہ ایران کی آواز تھی اسرائیل نے حماس کے ساتھ جاری اس تنازی میں شام میں ایران کے صفارت خانی کو پر حملہ کیا اور وہاں موجود صفارت خانی کے کئی افراد جس میں ایران کی القدس فورس کے کمانڈر بھی شامل تھے یہ حلا کر دیئے گئے اس کے جواب میں صدر رئیسی کی قیادت میں ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر جوابی حملہ کیا اور تین سو ڈرون دا گئے اب یوں لگتا ہے کہ جس دن یہ حملہ ہوا تھا اسی دن ایرانی صدر رئیسی کا جانا ٹھیر گیا تھا یہ تمام جرت بندانہ اخدامات یہ ظاہر کر رہی تھے کہ ایران اس خطے میں ایک قوت بن کر اُبھر رہا ہے اور یہی عمر اسرائیل اور واشنٹن میں تشویش کا باعث بن رہا تھا کیونکہ یہ دونوں نہیں چاہتے کہ اس خطے میں یعنی مرشق وستہ میں کوئی ایسا ملک بھی ہو کوئی ایسی قوت بھی ہو جو اسرائیل کے لیے کسی بھی موقع پر خطرے کا یا مشکلات کا باعث بن سکے اس سلسلے میں تاریخ میں کئی مثالیں موجود ہیں لیکن بالکل حالیہ تاریخ میں اسی صدی میں صدر صدام حسین کی مثال تو سب کے سامنے ہیں جس طرح سے ان کو ہٹایا گیا جس طرح سے ایراک کو تباہ و برباد کیا گیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے صدر رئیسی کی نمازی جنازہ تہران کے علاوہ کم اور مشد میں بھی پڑھائی گئی اور اس میں ایرانیوں کا حجوم دیکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ رہبر انقلاب امام خمینی کے بعد ایران میں یہ دوسرا بڑا جنازہ ہے جو اس قدر رنجو علم اور آہوں اور سسکیوں میں دفن ہوا ہے لیکن جہاں ایک طرف اس قسم کے مناظر تھے کہ لوگ اپنے صدر کے اس طرح اچانک جانے پر انتہائی رنجو علم کا اظہار کر رہے تھے تو دوسری طرف کچھ ایسے اناثر بھی تھے جنہوں نے اس موقع پر مٹھائیاں باتیں اور خوشیاں بنائیں خصوصاً ایران کی حکومت کے وہ مخالفین جو بیرون ملک مقیم ہیں جو انقلاب ایران کے مخالف تھے یا جو سابق شاہ ایران کے حمایتی تھے جنہیں انقلاب ایران کے بعد ملک چھوڑنا پڑا ان میں سے اکثر نے یورپ کے کئی بڑے شہروں میں ایرانی سفارت خانوں یا کونسل خانوں کے باہر مظاہرے کیے اور خوشیاں منائیں ایسے مناظر ایران کے اندر بھی نظر آئے دو ہزار بائیس میں ہجاب قانون کے خلاف مظاہروں کو صدر رئیسی نے جس سختی سے کچھلا تھا وہ نوجوانوں میں بہت غم و غصے کا باعث بنا تھا صدر ابراہیم رئیسی کا اس طرح سے اچانک چلے جانا ملک ایران کے لئے بہت بڑا صدمہ تو ہے ہی لیکن نظام زندگی اور نظام حکومت چلتا رہتا ہے اب اس وقت ان کے نائب صدر نے ان کی جگہ سنبھال لی ہے انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے اور کچھ ہفتوں میں نئے صدر ان کی جگہ سنبھال لیں گے لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے یعنی رئیسی کی والدہ جو ابھی حیات ہیں ان کو اپنا بیٹا کبھی واپس نہیں ملے گا اور بیٹا بھی رئیسی جیسا اس گھرانی کا رہن سہن بہت ہی سادہ سا تھا جہاں کرپشن اور دولت کی ریل پیل کہیں نظر نہیں آتے تھے خود صدر رئیسی کی اہلیہ جمیلہ تہران کی بہشتی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں پڑھاتی ہیں اور آخر میں سب سے اہم سوال یہ کہ اس حلاقت کے پیچھے کون ہے اس کی سازش کہاں تیار ہوئی تھی اگر تو ہیلیکوپٹر پر باہر سے حملہ ہوا ہے پھر تو سازش کرنے والوں تک پہنچا جا سکے گا لیکن اگر ہیلیکوپٹر میں کوئی تیکنیکی خرابی نکلتی ہے تو یہ بلکل پاکستان کے جنرل زیاء الحق والا کیس ہوگا جسمی سازش تو باہر ہی تیار ہوئی لیکن اس پر عمل درامت ملک کے اندر اناثر کے تعاون سے ہی ممکن ہو سکا اس کیس میں بھی بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اس کی سازش بھی ملک سے باہر تیار ہوئی کیونکہ ملک کے اندر رابر اعلی خامنائی کی حکومت پر گرفت اتنی کمزور ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح سے ملکی عالی قیادت کو ہٹانے کی اتنی بڑی سازش ملک کے اندر ہی تیار ہو سکتی ہو مگر ظاہر ہے کہ یہ سازش جس نے بھی کی جہاں بھی تیار ہوئی لیکن اس پر عمل درامت ملک کے اندر اناثر کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا اگر ایسا ہوا تو یہ ایران کے لیے بہت زیادہ مشکلات تشویش اور پریشانی کا باعث ہوگا کیونکہ ملک کی عالی قیادت ملک کے اندر یا ملک سے باہر کہیں جائے یا آئے اور وہ جس سواری میں ہو وہ کار میں ہو ہیلیکاپٹر میں ہو جہاز میں ہو اس کو چلانے کے لیے بہت ہی بہترین اور موتمد خاص عملہ تینات ہوتا ہے آپ لوگوں کے کیا رائے ہیں ضرور لکھئے گا اجازت دیجئے خدا حافظ